بنی اسرائیل کے ایک عابد کا ذکر فرماتے ہیں کہ وہ بندہ اتنا عبادت گزار تھا کہ اس نے مسلسل ہزار مہینے ایسے گزارے جس میں شب و روز عبادت میں مشہول آئے مثلا دن میں روزہ رکھ لیا رات میں عبادت میں گزار آئے شب و روز اس کے ایسے گزرے کہ شب و روز عبادت میں وہ گزار رہا ہے اب میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا آپ کی زبان سے نکلا سبحان اللہ کیا نکلا ہے لیکن صحابہ اکرام علیہ مردوان کی سوچ پر قربان جاؤ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے انہوں نے رونا شروع کر دیا یہاں ایک تو یہ پتا چلا کہ اولیاء کاملین کا ذکر کرنا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے باز بنتے اولیاء اکرام کا ذکر کرنے سے کتراتے ہیں گریز کرتے ہیں بلکہ کئی تو منع کرتے ہیں حالا دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کا ذکر قرآن مجید میں بھی موجود ہے اولیاء کاملین کا ذکر قرآن مجید میں جا با جا موجود ہے بہرحال ہم نے سنا ان کا تذکرہ زبان سے سبحان اللہ نکلا لیکن صحابہ اکرام علیہ مردمان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا میرے صحابہ تمہاری آنکھوں سے آنسو کس وجہ سے جاری ہے یا دیکھو ان کی سوچ کیسی کمال سوچتے عرض کرنے گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی امت کے علماء کرام اور عبادت گزار جو ہوں گے ان کی عمریں بھی زیادہ ہوں گی ان کی عبادتیں بھی زیادہ ہوں گی وہ ہزار مہینوں کی عبادت اپنے پلڑے میں لے کرائیں گے تو ہماری تو اتنی عمریں بھی نہیں ہوں گی تو ہم عبادت میں پیچھے رہ جائیں گے اس لیے رو دلے کیسی پیاری سوچ تھی یا کیسی پیاری سوچ آج ہماری ایک ہی بس سوچ بنی ہوئی گیا ہے میں دولت کسی طریقے سے حاصل کرنا آج ہمارے ہاتھ دولت کی دور لگی گیا ہے میں اس سے آگے بر جاؤں وہ کہتا ہے میں اس سے آگے بر جاؤں وہ کہتا ہے میں اس سے آگے بر جاؤں بس اس دولت کی حوث انہیں بندے کو پاگل کیا ہوا ہے اللہ حدیث پاک مہتا ہے جو بندہ رات اس طرح کرتا ہے کہ دولت کی طلب میں رات کو پروغرہ مناتا ہے میں نے کہاں سے مال کمایا کہاں مزید کمانا ہے اور صبح اٹھتا ہے اسی فکر میں اٹھتا ہے ایسے بندے کے جہنمی ہونے میں شک نہیں کرنا چاہیے بلکہ ایک مقام پر تو میں نے پڑھا کیمیا سعادت کے اندر امام غزالی رحمت اللہ لکھتے ہیں وہ بندہ جو مارکیت میں سب سے پہلے جا کے دکان کھولتا ہے اور سب سے آخر میں بند کرتا ہے اس کا مقصد کیا ہے سب سے پہلا گاک بھی میرے پاس ہی آئے اور سب سے آخری گاک بھی میں ہی لوں اور میرے پاس دولت زیادہ آ جائے فرمایت جو مارکیت میں سب سے پہلے دکان کھولتا ہے اور سب سے آخر میں بند کرتا ہے ایسے بندے کے جہنمی ہونے میں شک نہیں کرنا چاہیے اور جو بندہ مسجد میں سب سے پہلے آتا ہے اور سب سے آخر میں جاتا ہے ایسے بندے کے جنتی ہونے میں شک نہیں کرنا چاہیے قرآن مجید فرقان حمید میں رب تعالیٰ نے شاہر فرمے تمہیں قصد کی خاشنے غفلت میں ڈالے رکھا یہاں تک کہ تم نے قبروں کو جا دکھا یعنی قبر میں پاؤلر کھا دکھا پھر بھی کہتا ہے اور آ جائے اور آ جائے اور آ جائے اور پھر دولت کی حوص میں اس قدر پاگل ہو جاتا ہے کہ حرام حلال کی تمیزی چھوڑ دیتا ہے کہتا ہے بس مال آنا چاہیے چاہے چوری کر کے آئے چاہے دکیتی کر کے آئے چاہے جوا کھیل کے آئے چاہے کسی کی جائے دار پر قبضہ کر کے آئے بس مال آنا چاہیے اور صحابہ اکرام علیہ مردوان کی سوچ کیا تھی کہ میں نیکیوں میں آگے بڑھ جاؤں ہر ایک ہی سوچ یہ تھی میں آگے بڑھ جاؤں ایک بڑی مشہور حدیث مبارکہ کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ جہاد کے لیے فنڈ کا ذہن بنایا کہ بھئی اپنا مال اللہ کے رازے میں خرچ کرو تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے سوچتے ہیں کہ آگے ابو بکت صدیق ہر معاملے میں آگے بڑھ جاتا ہے اس دفعہ میں نے آگے نہیں بڑھنے دینے گھر جاتے ہیں آدھا مال اٹھا کے لیے آتے ہیں تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے عمر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر رہا ہے عرض کرنے کے آدھا مال گھر والوں کے لیے چھوڑو آدھا آپ کی بارکہ میرے آیا ہو تھوڑی دیکھ کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ نے حاضر ہوئے فرمائے صدیق تو گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر رہا ہے عرض کرنے کے یا رسول اللہ علیہ وسلم گھر والوں کے لیے اللہ اور اللہ کا رسول چھوڑا باقی سارا کچھ ہی اٹھا کے لیے آیا یہ تھی ان کی پاکیزہ سوچیں اور یہ سوچ ہماری سوچ بن جائے کہ ہم ایک دوسرے سے نیکیوں میں آگے بڑھنے کی کوشش کریں لو ہمارا معاشرہ امن کا گہوانا بن جائے اور جب ایک دوسرے سے نوٹوں میں آگے بڑھنے کی فکر ہوگی تو پھر میں ان کے جیب بھی کٹ ہوں میں چوریاں میں کروں دکیتیاں میں کروں معاشرے کے اندر سے سکون ختم ہو جائے گا یہ سوچ تھی صحابہ اکرام علیہ مردوان کی کہ انہوں نے یہ عابد کا ذکر سن کر رونا شروع کر دیا اور اللہ تعالیٰ کو رونے والی آنکھ بڑی پسند ہے بڑی پسند ہے حدیث پاک میں کہتا ہے کہ جس بندے کی آنکھوں سے خوفِ خدا کی وجہ سے ایک آنسو چاہے وہ مکھی کے سر کے برابر کیوں نہ ہو نکل آئے اللہ تعالیٰ اس کی آنکھ پر دوزت کی آنکھ کو حرام فرما دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل امین علیہ السلام کو بھیجا فرمایا جاؤ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کی آنکھوں میں آنسو ہے ان کو خوشخبری سنا دو خوشخبری سے کیا سنائی عرض کر لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی امتوں کو عمر زیادہ ملی تھی حضرت نو علیہ السلام نے ساڑھے نو سو سال تک تبلیغ کی آپ کی عمت تقریبا ساڑھے گیارہ سو سال تھی اب ہماری عمریں سر پہنسو سال کوئی کوئی ہوتا ہے جو سو کے قریب جاتا ہے تو جبریل امین علیہ السلام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت نے اشارت فرمایا ہے کہ اپنے غلاموں سے کہہ دو کہ پریشان نہ ہو افسوس نہ کرے اگر ان کی عمریں کم ہیں میں ان کی کم عمروں کے اندر کچھ راتیں ایسی دے دوں گا کہ ان میں وہ عبادت کریں گے رب تعالیٰ ہزار مہینوں کی عبادت سے بھی زیادہ ثوابتہ کر دیں گے ان کی ہزار مہینوں کی عبادت ایک پلڑے میں ہوگی اور سرکار کے غلاموں کی لیلت القدر کی رات کی ایک رات کی عبادت اس کا وزن ان سے بھی زیادہ ہوگا فرمایا لیلت القدر خیر من الف شہر لیلت القدر ہزار مہینوں سے بھی افضل ہے